مولی کا نام آتے ہیموں میں ایک چکپٹا اور ٹھیکھا سا سواد آنے لگتا ہے مولی کو یہ دی سیدھے کھایا جائے تو یہ تھوڑی ٹھیکھی لگتی ہے اور اسے ایسے کھانا تھوڑی مشکل ہوتا ہے لیکن یہ دی اس کا سلاح بنا کر کھانے کے ساتھ پیوک کیا جائے یا قدوکس کر کے کسی بھی ٹھیکھے چیز میں ڈال کر کھایا جائے تو یہ کھانے کا سواد دھگنا کر دیتی ہے مولی کو یا دی عوشدی کے طور پر دیکھا جائے تو سب سے پہلے جس بیماری کا نام یاد آتا ہے وہ ہے پیلیا پیلیا ایک بہت خاتک بیماری ہے اور لیور کو خراب کر سکتی ہے وہی مولی لیور کا پوری طرح سے سپورٹ کرتی ہے اور پیلیا سے ہونے والے نقصان کو رب دیتی ہے اس کے علاوہ فولیٹ, فائبر, رائیبو فلیون, پوٹائشیم, تامبا, ویٹامین, بی سکس مگنیشیم, مانگنیز, کالشیم اور کاربوہائیڈریٹ سے بھرپور مولی کیانسر, ترچہ روگوں, اتجاب, سردی, خانتی, قبض اور مدو میں کی روگیوں کے لیے بھی فائدہ من ہیں چلیے جانتے ہیں مولی ہمیں کن کن روپوں میں فائدہ پہنچاتی ہے ممن بیماریوں میں فائدہ ہے مولی سینس کیانسر مولی میں فائیٹو کیمیکلز اور انتھوسیانینز نامت انٹی کارسائنوجینک گن پائے جاتے ہیں ان کے علاوہ ویٹامین سی سے بھرپور انٹی اوکسیڈن مولی شریر میں ڈی ای نے کو نقصان ہونے سے بچاتی ہے اس سے نہ صرف شریر کا سنکرامن ختم ہوتا ہے بلکہ کیانسر جیسی بیماری کے پنپنے کی آشانکہ بھی کم ہو جاتی ہیں بلڈ پرشر یعنی کی رکھتیچات مولی رکھتیچات کے مریضوں کے لیے بھی بہت اچھا اہار ہے اور اس کی انٹی انٹی انٹرمیٹری کوپرٹیز بلڈ پرشر کو نیاندیت کرتی ہے ساتھ ہی اس میں موجود پٹیشیم شریر میں پٹیشیم اور سوڈیم کی ماترہ کو نیاندرن میں رکھتا ہے یہاں تک کی ادھیانوں میں بھی پایا گیا کہ مولی رکھتیچات کو کم کرنے میں فائدہ مند ہے موستشک اور بالوں کے لیے فائدہ مند کینٹس مولی میں موجود ویٹامین سی اور ویٹامین دی نیروس سسٹم تانترکہ تانتر کو مزدود پردان کرتا ہے ہاز میں یعنی پاچن کے لیے فائدہ مند کینٹس مولی انیک ہاتھ پداستوں کو پچانے میں مدد کرتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اہار سے نکل کر پداست آنتوں میں چپت چاہتی ہیں انہیں بھی نکالنے میں مدد کرتی ہیں یعنی مولی کا نیامیت پریغ پاچن کو درست کر بدحسنی کو شدیر میں پنپنے نہیں دے گا اب بات کرتے ہیں ریدے روح فرنس کیونکہ مولی ہائپرٹینشن اور بلڈ پیشر کو نیانفید کرتی ہے تو اس کا سیدھا اثر ریدے پر بھی پڑتا ہے اور ریدے روحوں کے ہونے کی آشنگاہ کم ہو جاتی ہے مدومے یعنی یہ ڈائیبیٹیز فرنس مدومے کی روحیوں کے لیے بھی مولی ایک اچھا اور پوشک اہار ہے جو ان کے رکت میں بینا شرکڑا کو بڑھائے کئی پوشک تکوں کو پردان کرتی ہے سردی اور خانسی جن لوگوں کو لگاتا سردی اور خانسی کی سمکیاں رہتی ہیں اور جن ایک کف کی سمکیاں ہیں ان کے لیے مولی بھی ایک اچھا چنانہ ہے مولی کے سیون سے نہ صرف شریف کی روح پتی رو تک شمدہ بڑتی ہے بلکہ اس سے ایک کف یعنی بلگم کی سمکیاں سے ہی رات ملتی ہے اب بات کرتے ہیں پیلیا فرنس پیلیا کی روحیوں کے لیے مولی سب سے بہتر اہار مانا جاتا ہے یہ شریر سے ہانی کا رکھتوں کو بہا نکال دیتی ہے اور پیٹ اور لیور کو سوستہ رکھنے میں مدد کرتی ہے یہ رکھت میں بلو روبین کی ماترہ کو بھی میندد کرتی ہے اور شریر میں رکھت اور اوکسیجن کی گتی کو تیز کرتی ہے یہ شریر میں لال رکھت کوشکاؤں کو نشت ہونے سے بچاتی ہے ان سبھی گنوں کے چلتے بیپیلیا کے لیے سب سے بہترین گھریلو دوائی مانی جاتی ہے کبز چینس جن لوگوں کو پتس کی سمسیاں رہتی ہیں ان کے لیے مولی کا سیون بہت اچھا ہوتا ہے یہ آنٹوں میں جمعیں بھی اپششت پدارتوں کو باہر کرنے کا کارے بھی کرتی ہیں آستھما یعنی کی دما یہ دما کے ملیزوں کے لیے بھی بہت سائزمن ہے یہ تنتر کے سنکرمن کو روکنے میں بھی مدد کرتی ہے جسے آستھما کے ملیزوں کو رہت ملتی ہے یوہ توجہ مولی میں ویٹامین سی اور انٹی آکسیڈین گن بھی ہوتے ہیں اور اس کے چلتے مولی توجہ کو یوہ بنائے رکھنے میں بھی بہت مددکار ہوتی ہیں گردہ کبنی کے لیے فائدمن فینس مولی پراؤکروتک مودروردھک ہے مودروردھک کے طور پر یہ نہ صرف شریر سے ہانی کارے پتتوں کو بہا نکال دیتی ہیں بلکہ اس سے کبنیوں کی بھی اچھے سے سفائی ہو جاتی ہے یعنی کبنیوں کی سرکشہ کے لیے بھی یہ بہت سائدمن ہے موسیقی